سب سے پہلے بات کر رہے ہیں بڑی خبر کی مافیا عتیق احمد سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آ رہے گیا عتیق احمد کے بیٹے علی احمد سبے دس لوگوں پر گینگسٹر لگانے کی تیاری ہے کریلی تھانا پولیس نے گینگ چارٹ تیار کر پولیس کمیشنر کو ریپورٹ بھیج دی ہے عتیق کے رشتدار زیشان عرف جانو نے 31 دسمبر 2021 کو علی کے خلاف کریلی تھانے میں اف آئی آر درج کرائی تھی اف آئی آر میں پانچ کروڑ کی رنگداری مانگنے جان لیوہ حملے کو لیکار کیس درج کیا گیا تھا جانو نے علی محمد کے ساتھ کی محمد الساد کالیہ آرے فور کچھولی سنجے سنگھ عمران عرف گڑڈو سیف ورف ماما آمن کلو عتیق احمد کھلیرا بائے علی عباس سمیت پندر ان کے خلاف اف آئی آر درج کرائی گئی تھی پولیس نے اس معاملے میں جن آروپیوں کے خلاف چار شیٹ داکھی کی ہے پاپ پولیس ان آروپیوں پارک گینگسٹر کی کاروائی کی تیاری کر رہی ہے علی عباس سمیت دس لوگوں پارک گینگسٹر لگے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کرلی پولیس نے گینگسٹر کا چارٹ کے اہاں پر تیار کیا ہے آگے بڑھتے ہیں جہاسی سے خبر ہے جہاں پر ایک یوک چلتی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش میں پھسل کر گر گیا گنیمت رہی کہ اس کی زندگی بچ گئی اور کسی طرح کی چوٹ نہیں آئی ہے یوک کے گرنے کے بعد ٹرین جلتی گئی ڈیوٹی پار موجود آرپی ایف کانسٹیبل کی نظر پڑی تو اس نے چین کھیچ کا ٹرین کو رکا اور یاتری کو باہر نکالا ایک ہٹنا ویرانیہ لکشمی بائی جہاسی ریلویسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر تین کی ہے نویڈا سے خبر ہے انکاؤنٹر میں پولیس نے تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے تینوں بدماش چین اس نیچر ہیں بدماشوں پر چھے کیس درچ ہیں گرفتار بدماشوں کی لمبے وقت سے تلاش تھی لوٹ کے موبائل فون برامت ہوئے ہیں نویڈا کے تھانا سیکٹر اٹھاون شتر کا ماملہ ہے کشین اگر سے خبر ہے پشو تسکروں سے پولیس کی مدفیڑ ہوئی ہے دو پشو تسکروں کے پیر میں ایک گولی لگی ہے دونوں گھائل ہوئے ہیں پک اپ ملدے چھے گوانشریہ پشو برامت کیے گئے ہیں دو آویت تمنچہ اور کارتوس پر آمت ہوئے ہیں لال محمد اور اسکر پشو تسکر گرفتار کیے گئے ہیں تمکوہی راج تھانے کے شام پٹی پول پر یہ مدفیڑ ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کشین اگر سے اس وقت کیے بڑی خبر سیدہ پر میں بائیک سوار بدماشوں پر لوٹ کا اروپہ اصلاح دکھا کر ویاپاری سے روپیوں سے بھرا بیک لوٹ لیا گھٹنا سے ناراض ویاپاریوں نے کوتوالی پر سر میں انگامہ کیا انگامے کے بعد پولیس نے فیار درج کی ہے محمود آباد کوتوالی کا پورا ماملہ ہے ہر دوئی میں سیکڑوں کی سنگیہ میں بیجے پی کاری کرتاؤں نے شہاباد کوتوالی کے باہر پدرشن کیا یہ لوگ کانگریس زلہ اپاتی اکش عجیم اسکان پر کیس درج کرنے کی مانگ کر رہے تھے اروپ کے مطابق کانگریس نیتہ عجیم اسکان نے سی ایم یوگی کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل کیا تھا بیجے پی کاری کرتاؤں کے انگامے کے بعد اروپی کانگریس نیتہ پر کیس درج کر لیا گیا ہے عجیم اسکان جو کیا کانگریس نیتہ ہے انہوں نے مانی مخونتری جی کو لے کر ایک ریل وائرل کی ہے جس میں لوگوں کی جنبابنائے بھی آات ہوئی ہیں مجھ کو بھی لگا کہ یہ ریل چھ بھی خراب کرنے کے لئے مخونتری جی چھ بھی خراب کرنے کے لئے وائرل کی گئی ہیں میں نے تھانا پرواری کو شکایتی پتر دیا ہے سو سنگر داروں میں بھتنا درج ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں خبر کانپور سے ہے کانپور میں کھاکی پر ایک بار پھر گمبھیر آروپ لگے ہیں کانپور کے پنکی تھانے میں تنات داروگا انوش دیواری کی پریمیکا نے شادی کا جھانسہ دے کر شارعہ شوشنل کا آروپ لگایا ہے پیڑتا کے مطابق سال 2021 میں لڑکی اور آروپی انوش دیواری ایک ساتھ پڑھائی کر رہے تھے سی بیچ دونوں کی دوستی ہوئی اس بیچ انوش کا سال 2022 میں یوپی پولیس میں چہن ہو گیا اور وہ ٹریڈنگ پر چلا گیا لیکن اس بیچ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے اور پھر دیرے وہ اپنی پریمیک سے پریمیکا سے دوریاں بھی بنانے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا پیڑتا اپنے ماتا پیڑتا کے ساتھ پولیس آئے اکت کارلے پہنچی جہاں پر پیڑتا نے اپنے اور روپی دروگا کے بیچ رشتے کی بات بتائی روپی پرائیویٹ پوٹو کو وائرل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے میں مانوستیواری جو دروگا ہیں پنکی تھانی پہ پوچڈڈ ہیں دروگا پت پہ اس کے بعد ہمارا ہمارا تین چار سال سے ریلیشن تھا جس کے بعد انہوں نے ہمارا ساری رکھ سمد بنا کر ہم سے سادی کا جھوٹا وادہ کر کے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے اور جب ہم نے کہا کہ ہم اپلیکیشن دینے جائیں گے تو انہوں نے کہا تمہارا پرائیویٹ پوٹو ہے ہمارا کر دیں گے اگر تم کچھ کر بھی نہیں پاؤگے ہم دروگا ہیں ہمارا ڈیپارٹ ہے تم ڈیپارٹ کا کوئی کچھ نہیں کر پاؤگی اور ہم کمیشنر آفیس میں آئے ہیں سر کے پاس نیا مانگنے کے لیے اگر ہم کو نیا نہیں ملے گا ہم فاس ہی لگا کے مر جائیں گے آگے مرتے ہیں ایک حبر انناو سے ہے جہاں لکھنو کی پپرسن ریلوے سٹیشن پر اوور ہیڈ بریجلی لائن میں خرابی آنے سے لکھنو کانپور ریل مارک پر ٹوینو کی رختار میں اچانک بریک لگیا وہ اچھی لائن میں مرمت کے چلتے قریب چار گھنٹے لکھنو کانپور ریل مارک پر ریل ہنچالن ٹھپ رہا جس کے چلتے کئی ٹوینے انناو جنگشن پر رکی رہی سیاتریوں کو کافی پریشانی ہوئی ہے سہارنپور سے خبر ہے جہاں پر سالہ پور پرائمری سکول میں ساتھویں کلاس کی چھاترہ پر پرنسپل نے لڈو چوری کا آروپ لگا کر اسے اور اس کی بہن کو گھر بھیز دیا اس کے بعد شاترہ کے پتا داؤنوالوں کے ساتھ سکول پہنچے اور بیٹی کے ساتھ مارپیٹ کاروپ لگایا پتا نے بتایا کہ ان کی بیٹی چوری نہیں کر سکتی لوگوں نے پرنسپل کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے گریٹر نوریڈا میں افغانستان اور نیزلینڈ کے بیچ ہونے والا ٹیسٹ میچ اسودھاؤں کی بھیٹ چڑھا اس میں کرمچاری پنکھے سے پچ سکھاتے دیکھے یہاں بارش کی چلتے میدان گلہ ہونے کے چلتے آؤٹ فیلڈ ڈھکنے کے لیے کارپٹ اور شامیانی کا استعمال کیا گیا بتا دے کہ بارش کی چلتے دو دنوں میں ایک گیند بھی نہیں پھیکی جا سکی شہید بھیجے پتھک کا کرکٹ اسٹیڈیوم میں ٹیسٹ میچ ہونا ہے لکھنو سے بڑی خبر آ رہے گے چنٹ علاقے میں گھر میں بھگوان گنیش کی مورتی پر پتھر پھیکنے کی خبر ہے بڑی خبر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آروپ مسلم سمودائے کے دو نابالک لڑکوں پر لگا ہوا ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں پتھر سے گنیش مورتی کے پاس رکھا کلش کھڑیت ہو گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہیں گھٹنا کے بعد علاقے میں بوال ہو گیا ہے پولیس اس پورے باملے کی جانج پرتال میں جھٹی ہوئی ہے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کاٹا سوچنا پار پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں آپ روپی نابالکوں کو پولیس نے حراست مل لیا ہے دونوں نابالک پڑوس کے ہی گھر میں رہتے ہیں جس دن ہم نے مورتی رکھی اس دن کچھ نہیں ہوا اس کے دوسرے دن سے روز اللہ اکبار اللہ اکبار چلا رہے تھے اس کے بعد آج ہم یہاں مندر پہ بھنڈا رہا تھا تو ہم یہاں تھے ہماری بیٹی ہماری وائب اور ہمارے چھوٹے بھائی کی بیٹیا تھی وہی سب چار لوگ تھے اور ہمارے گھر میں ترانت پتھرہ اوڈنے کر دیا جس کے کاران ہمارا کلس اور پونجا گھنڈت ہوئی کون لوگ تھے وہ لوگ یہ مسلم لوگ تھے اور کون تھے مورتی نے کنڈت ہوئی ہمارے بچوں کو پر ہمارے یہی کہہ وہ سر سے جدہ ایک تحریر تھانے کو دی گئی جس میں ان کے دورہ بتایا گیا کہ ان کے دورہ جو گھر پر گنیش جی کی پرتیما ستھاپیت کری گئی تھی وہاں کچھ لڑکوں دورہ نیوسنس کریٹ کرتے ہو ان کی پوجا میں پہ گنڈ ڈالا گیا ہے اس گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے پولیس دورہ ایک وادی سے اپلیکیشن پراب کر کے سنگت دارہوں میں ابھیوگ بنجکرت کیا جا رہا ہے موقع پہ شانتی ہے کسی پرکار کی کوئی سمسیاں نہیں ہے اگر میں دکھ کروائی کی جا رہی ہے